کرنل شیر خان کی جو یادگار تھی وہاں جس نے بھی جا کے جو حرکت کی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں ہے آپ اگر جو مرضی جسٹیفکیشن دیں وہ نشانے حیدر والے لوگ ہیں میں ان کو تو عزت سے اسلام کرنا چاہیے تو وہ میں نہیں جسٹیفائی کر سکتا لیکن میں دوسری چیز ہے کہ جیسے علی بانوالا معاملہ یا کسی اور کا معاملہ نہ اس کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے نہ کسی اور کی بہو بیٹی کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے نہ کسی کے گرگس نہ چاہیے ندیم صاحب میں آپ کے بات کو اس سے بڑھاتے ہوئے ایک بات کہہ دوں ریڈ لائن ہے ہمارا آئین کی حکمانی اور قانون کی حکمانی جو اس کو کراس کرے قانون کا مطابق قومی ہیروز کی بہرمتی جہاں قانون کے مطابق قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا اس وقت آئین جو ہے وہ ریڈ لائن نہیں تھی وہ ایک ٹرانسپیرنٹ لائن تھی نظر نہیں آ رہی تھی اب یہ ریڈ لائن بن گئی ہے علی ایوان کی بات میں کرتا ہوں جی دیکھیں علی ایوان کی بیٹی ہیں جو ہیں میری بیٹی ہیں ہم سب کی بیٹی ہیں یہ بیٹی ہیں اور یہ رشتے سارے سانجے ہوتے ہیں ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے میں بلکل اس کی تردید کرتا ہوں اور بڑے وسوق سے کرتا ہوں کہ علی ایوان کی کسی بیٹی کو گرفتار نہیں کیا گیا میں خود اس مسئلے میں میں نے معلومات لیئے ہیں میں انٹاچ ہوں ہمارے بچے کو سکول میں پڑھ دیں میرا بہت سا دوست ہے بھائی کی بچیاں ہیں بھائی کی بچیاں چار بیٹیاں آپ کی ایک کمیٹمنٹ ہے یا پروڈیوسر صاحب ایک منٹ اوپر جانے دیں لیکن آپ آنے ایک کمیٹمنٹ دیں گے کہ نہ علی ایوان نہ اس کے بھائی کی بیٹیوں کو آپ نہیں چھیڑیں گے نہ چھیڑا ہے نہ چھڑیں گے